شہد کی مکھیوں ان کی باتچیت کا طریقہ رکس پر مبنی ہوتا ہے جو کہ ویگل ڈانس کے نام سے جانا جاتا ہے جب بھی آپ شہد کی مکھیوں کو ایک گروپ کی صورت میں اوپر نیچے آتے جاتے دیکھیں تو سمجھیں کہ وہ آپس میں گفتگو کر رہی ہیں وہ اس ہل جل کے درمیان بھی ویگل ڈانس یعنی باتچیت کر رہی ہوتی ہیں ان کی پیغام رسانی کا عمل بھی اسی طرح چلتا ہے جب کوئی شہد کی مکھی کسی باغ میں پھول کی تلاش کے دران ایسا پھول دیکھ لیتی ہے جس کا ذائقہ سب سے اچھا ہوتا ہے تو وہ فوراں واپس جا کر ویگل ڈانس کے ذریعے اس کے بارے میں دوسری شہد کی مکھیوں کو بتاتی ہے یوں اس پھول کے گرد اس کے گروپ میں موجود مکھیوں آ جاتی ہیں جو کہ مل کر اس ذائقہ دار پھل کا رس چوزتی ہیں شہد کی مکھیوں کے ایک ساتھ کئی پیغامات ویگل ڈانس کے ذریعے چل رہے ہوتے ہیں لیکن اس میں کبھی غلطی نہیں ہوتی سب پیغامات شہد کی مکھیوں صحیح طرح سے سمجھ رہی ہوتی ہیں اگر وہ ایک جگہ چھتے پر کام کرتی دکھائی دیتی ہیں اور کئی مکھیوں ان کے ساتھ آ کر مل رہی ہیں تو اس وقت ان کا کام اور باتچیت دونوں ہی ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں کسی مخصوص میٹھے اور اچھے ذائقے کے پھول یا باگ کی جگہ بتانے کے لیے شہد کی مکھی رکس کرتی ہوئی آتی ہے اس رکس کے دوران وہ مستقل آٹھ کا ہنسہ بناتی ہے اس ہنسے میں بننے والے زاویے کا ذریعے وہ سورج اور چھتے کے درمیان لائن کی وضاحت کر کے خوراک کی صحیح سمت کا تعیون کر دیتی ہے وہ اپنی ساتھی مکھیوں کو پھول تک کا فاصلہ بھی اسی دوران سمجھا دیتی ہے جیسے اگر پھول 250 میٹر کے فاصلے پر ہو تو اپنے جسم کے نچلے حصے کو آدھے منٹ میں پانچ مرتبہ حرکت دیتی ہے مکھیوں کو پھولوں کا رس چوسنے اور خوراک لانے میں وقت لگ سکتا ہے کیونکہ جب تک وہ واپس آتی ہیں سورج اپنی جگہ سے حرکت کر چکا ہوتا ہے کیونکہ سورج ہر چار منٹ بعد ایک ڈگری حرکت کرتا ہے اس طرح اگر شہد کی مکھی کو چھتے تک آنے میں چار منٹ لگتے ہیں تو پھر ان کی بتائی کے ڈگری کی سمت میں تبدیلی ہو سکتی ہے اور وہ غلط جگہ پہنچ سکتی ہے لیکن ایسا نہیں ہوتا کیونکہ شہد کی مکھی کی آنکھیں اتنی تیز ہوتی ہیں کہ وہ بتائی کے جگہ یا اپنی منزل پر پہنچنے کے دوران شوام میں تبدیلی کو دیکھ کر بتائے گئے فاصلے میں اسے جمع تفریق بھی کر لیتی ہیں اور اپنی سمت درست کر لیتی ہیں ماہرین کے مطابق شہد کی مکھیوں میں ایک خاص صلاحیت پائی جاتی ہے کہ وہ چھے کلومیٹر کے فاصلے پر موجود دوسری مکھیوں کو ہدایت دیتی رہیں یہ ایسے وقت میں زیادہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جب چھے کلومیٹر کے فاصلے پر دو الگ الگ مکھیوں کام کر رہی ہیں اس دوران یہ ایک دوسرے کو ہدایت دینے کا سلسلہ جاری رکھتی ہیں اس طرح دونوں کام ایک ساتھ جاری رہتے ہیں اور ان کا وقت بات چیت کے لیے آنے جانے میں زائر نہیں ہوتا شہد کی مکھیوں جب پھولوں کا رس چوسنے کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتی ہیں تو اس کی مدد سے پولی نیشن کا عمل چڑھ رہا ہوتا ہے کہا جاتا ہے کہ دنیا کی ایک سو چوبیس مختلف فصلوں میں سے ستر فیصد فصلوں کو اگانے کی وجہ شہد کی مکھیوں بن رہی ہوتی ہیں کیونکہ یہ پھولوں پودوں اور دیگر فصلوں کے پولن گرینز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتی ہیں یوں کوئی مقامات پر پھول پودوں کے ساتھ ساتھ فصلیں اگنا بھی شروع ہو جاتی ہیں تاہم اب شہد کی مکھیوں کو ذرات اور محول میں آتی ہوئی تبدیلیاں نقصان پہنچا رہی ہیں کیونکہ مختلف کیمیکلز اور کیڑے مار عدویات کی وجہ سے مکھیوں کی زندگی کو بھی خطرات لاحق ہے جس کے خدشے کا اظہار بار بار کیا جا چکا ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا